بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیر کرتا ہوں وآلہ سب خیر حافظ سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش عباد رکھیں آمین مفتی عبدالباد قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا جس کے اندر وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے اب قادیانیوں کی مسنوات کا بائی کارڈ کرنا ہے یعنی قادیانی پروڈکس کا بائی کارڈ کرنا ہے جب میں نے ان کا یہ بیان سنا تو مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہوا اور حسی بھی آئی کہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا ہے یعنی کہ بلکل ہی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے بائی کٹ کر دینا ہم نے یہ کر دینا وہ کر دینا آج ہمارے تاجر دکاندار سپر اسٹور کے دوست بغیر تاقیق کے کچھ پروڈکٹ اپنے پاس جوسز کے کیچپ کے بوتل وغیرہ کے ایسے رکھ لیتے ہیں جو قادیانی اور منکرین ختم نبوت کی مسنوحات ہوتی ہیں اور اس سے ان کا مالی تعامن ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم منکرین ختم نبوت کے پروڈکٹ کو خریدیں گے یا اس کی خرید و فروخت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو ہم قادیانیت کا مالی تعامن کر رہے ہیں اسی لئے ان مسنوحات کا بائی کٹ کرنا چاہئے ہیں تو یہاں پر مفتی صاحب کی خدمت ایک دس میں ایک سوال میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب قادیانیوں سے بڑے مجرم عیسائی اور یہودی ہیں ٹھیک ہے نا عیسائی وہ ہیں جنہوں نے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا یعنی کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک کرے گا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا تو سب سے پہلے آپ ان کی چیزوں کا بائی کٹ کریں یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہیں جس سے آپ نے یہ ویڈیو اپروڈ کی اپنے چینل کے اوپر یہ جو یوٹیوب آپ یوز کر رہے ہیں یہ جو فیس بوک حافظہ اللہ تعالیٰ آپ یوز کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ بار بار یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہمارے فیس بوک کے اوپر ون پوائنٹ اتنے ملین فالور ہیں یہ سارے کی سارے تو یہودیوں کی عیسائیوں کی ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کا جو بائی کٹ کریں تو آپ کیا بائی کٹ کریں گے بلکل نہیں کریں گے تو یہ کیسی آپ ڈاکٹرین پیش کر رہے ہیں تو یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ قادیانوں کی پروڈٹس کا بائی کٹ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے حل صرف اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنے شاگردوں کو مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ ان کے سامنے کوئی قادیانی دجال کذاب لانتی آ جائے نا تو وہ اس کا علمی طور پر مقابلہ کریں علمی طور پر اس کی دجیاں اڑائیں علمی طور پر اس کو جہاں ڈھیر کر دیں علمی ہتھیار اس کے اوپر استعمال کریں یہ سب سے بڑی بات ہے تو سب سے بڑا حل یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ قادیانی دجال کذاب لانتیوں کو جہاں وہ علمی طور پر جواب دے سکیں وہ جب یہی سامن باتیں انجیل علی مرزا صاحب کہتے ہیں تو آپ ان کو یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو قادیانی کا سپورٹر ہے یہ تو قادیانی ہے یہ تو ایسے ہے بھائی قادیانیوں کے اوپر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور ہر لانت کرنے والے کی لانت ہے اس نے جاؤ ختم نورت کے اوپر ڈاکاڈ ڈالا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ان کی پروڈکس کا بائی کارڈ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو بچوں والی باتیں ہیں آپ صرف علم دین سکھائیں مسلمانوں کو تاکہ وہ قادیانی دجال قذاب کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو علمی طور پر شکست دے سکیں ٹھیک ہے نا یہی سب سے بڑی بات ہے تو اللہ پاس دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سجبیان کرنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے دوسرے بائی طور پچھانے کے بھی توفیق تعافیٰ فرمائے آمین رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ